شہدت ایمان صاحب شہید محترمہ بنظیر بھٹو صاحبہ کی 68 سالگیرہ مبارک ہو بی بی کے لئے میں سب سے پہلے ایک شیئر سے اسٹارٹ کروں گی جو رکے تو کوہے گراں تھے ہم جو چلے تو جان سے گزر گئے رہیار ہم نے قدم قدم تجھیں یادکار بنا دیا بی بی شہید محترمہ بنظیر بھٹو صاحبہ کی جو زندگی ہے میں سمجھتی ہوں ہم پاکستانی خواتین کے لئے ایک رول مارڈل ہے ان کو جب ہم ایک بیٹی کو روپ میں دیکھتے ہیں تو ان کی طرح کوئی بے نظیر بیٹی نظر نہیں انہیں جب ہم ایک بہن کی حیثیت میں دیکھتے ہیں تو انہوں نے اپنے بھائیوں کی محبت کا جو لازوال کردار ادا کیا وہ بھی ہمیں بے نظیر کے سوا کسی میں نظر نہیں آتا اور جب ہم انہیں ایک ماں کی حیثیت میں دیکھتے ہیں تو ایک ایسی عظیم ماں جن کے تربیت آج ہمارے سامنے چیئرمن گلاول گھٹو زرداری محترمہ بختاور گھٹو زرداری اور محترمہ بی بی آسفہ کی شکل میں نظر آتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ بی بی زندہ ہیں اور زندہ رہیں گی شہید کبھی مرا نہیں کرتے یہ تو قرآن میں اللہ تعالی نے فرما دیا ہے اور بی بی کو جب ہم انہیں ایک بی بی کی شکل میں دیکھتے ہیں تو ایسی وفاشار بی بی نظر آتی ہے کہ جس کی بھی کوئی نظیر نہیں ملتی اور جب ایک لیڈر کی شکل میں دیکھتے ہیں تو جس کی پیدائی سے لے کے جن کی زندگی جن کی شادی اور پھر ان کی جامعی شہادت بھی عوام کے درمیان ہوتا ہے تو ہمیں ایک ایسا ہی لیڈر چاہیے جو رول مارڈل رکھتا ہے میں سمجھتی ہم بہت خوش نصیب ہیں ہم وہ خواتین جو اپنے بچوں کے جب ہم کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں ٹائم نہیں ملتا بچوں کی تربیت کا جب ہم کام کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں امور خانہ داری کے لیے ٹائم نہیں ملتا ہے یا ہم اپنے ٹائموں کو لیکن وہ کس طرح مینج کر کے سارے کام کرتی تھی کیونکہ ہر ہر رول جو ہے وہ ہمیں ایک رول مارڈل نظر آتا ہے اور جس طرح انہوں نے خواتین کے لیے پاکستانی خواتین کے لیے جو جدو جہد کی ان کو مین اسٹریم میں لانے کے لیے جب ہم ان کا پروگرام دیکھتے ہیں لیٹی ہیلتھ ورکر پروگرام ہو ویمن پولیس اسٹیشنز ہو ویمن بینکس ہو یا ویمنز کو مین اسٹریم میں لانے کے لیے جو انہوں نے جدو جہد کی وہ میں سمجھتی کہ آج ہم تمام خواتین جو کام کر رہے ہیں یا ان کی سیاسی تربیت ہے جس کی وجہ سے ہم آج پارلیمنٹ میں اپنا اپنا رول پلے کر رہے ہیں چونکہ ٹائن کم ہے اور ہمیں کیک بھی کرنا ہے اپنے لیڈرانس کو بھی ہمیں سننا ہے تو میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی اس کے ساتھ کہ ہمیں ان کے اس ویجن کو لے کے چلنا ہے تاکہ تاقیامت جب وہ ہم ان سے پوچھیں تو ہم کہیں کہ جی بی بی جو آپ نے ہمیں ذمہ داری دی تھی اسے ہم نے ادا کی جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے کہ جان تو آنی جانے ہیں اس جان کی کوئی بات نہیں جن کے افکار زندہ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں میں یہاں پر دعوت دوں گی جناب شہادت طوان صاحب کو کہ وہ یہاں آئیں اور بی بی کے بارے میں ہم آئے ساتھ چند بات کریں